سوشل میڈیا جسے سکھ کمیونٹی کے جذبات جو ہیں وہ بہت مجروع ہو گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو لوکل پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ انہوں نے اس لڑکے عمر قریشی اور اس کے بائی کے خلاف کمپلینٹ درج کی تھی اور اس کے بعد یہ جو عمر قریشی ہے اس کو پولیس نے بلایا اور دونوں کمیونٹیز جو ہے ان کی آپس میں بات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو عمر قریشی ہے اس نے پورے سکھ کمیونٹی سے سکھ برادری سے معافی مانگی ہے اور ان کے جو نمائندیں اس وقت موجود ہیں ان کے پاؤں پکڑ اور لکھ کے بھی اس نے مافی جو ہے مافی نامہ جو ہے وہ سبمیٹ کیا ہے اور پوری سکھ کمیونٹی سے جو ہے وہ مافی مانگی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو معاف بھی کیا گیا ہے کیونکہ جس طرح کا ویڈیو ہمارے سامنے آیا ہے اسے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سکھ کمیونٹی کے جو ممران وہاں پہ تھے انہوں نے بھی اس نوجوان کو جو ہے ماف کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ گلتی ہے اس نوجوان کی کیونکہ چاہے کسی بھی فرقے کا کوئی بھی شخص ہو اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی توہین کرے ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائے اور یہ ان سکھ برادری کے جو لوگ ہیں ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس عمر قریشی کو سستے میں چھوڑ دیا ورنہ یہ معاملہ جو ہے یہ بگڑ بھی سکتا تھا اور پولیس میں بھی اس میں بہت سمجھداری سے کام لے کے دونوں کمیونٹی کے لوگوں کو خاص طور سے عمر قریشی اور جو کمپلینٹ ہیں شکایت کنندہ ہے ان کی میٹنگ کروائے ان کو عاملے سامنے بٹھایا تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو اس کا بیان بھی آیا ہے عمر قریشی کا نادانی میں اس نے یہ نازیبہ الفاظ جو ہے استعمال کی ہے نادانی میں اس نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور یہی وجہہ لگتا ہے کہ سکھ برادری نے اس کو محبی کیا کیونکہ نا عمر نوجوان ہے اور کبھی کبھی جو ہے بچوں سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو لیکن جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہیں جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یا باقی میڈیا پہ جتنے بھی لوگ جو ہیں ان کو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اپنی جو یوٹیوب یا باقی میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ اپلوڈ کریں اپنا کوئی بھی ویڈیو تو کسی کے جذبہ جو ہیں وہ مجرور نہ ہوں تو ہم آپ تک وہ ویڈیو بھی پہنچا رہے ہیں جو کی اب جو ہے ہمارے پاس پہنچا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں فریقین جو ہے وہ کس طرح آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور کس طرح ایسا لگتا ہے کہ عمر کریشی جو ہے اس کو ماف کر دیا گیا ہے آپ بھی دیکھ لیجئے شروع ہی ویڈیو بائیور جی کا خالصہ بائیور جی کی پتے میں سمو جمع کشمیری سیوی میں بینتی کر رہا ہوں گا کہ آج اسی یہ تھے دن دن چار پانچ وجے تھے آئیسا اے او منڈا ہے جس نے سیر ہرماندر صاحب بارے گلت شبتال دی فرتی سی ایتھے دی پلیس نے پیل گندر ہے سیٹھو ہے او نے سنی بیاند سے ہو جتا ہے ساڑا تیکھون جڑا ہے بندہ ہے پلیس دی ساتکہ سیدن چاک کے تکھانے چنے پروار صاحب آیا ہے اے میں بیکھیا نادانی ہے پر انہوں سمجھ نہیں لگیا کہ ہرماندر صاحب کی چیز ہے یہ آپ خود بتائے گا کہ میں نے کتنی بڑی گلتی کی ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ مرکوڑیش کشمیو کیلنڈرز جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے مطلب جس ویڈیو میں میرا چھوٹا بائی اور میں تھا تو اس میں میں نے گولڈن ٹیمپل کے بارے میں کچھ بولا تھا مگر مجھے نہیں پاتا تھی کہ مطلب گولڈن ٹیمپل مطلب وہ پاک جگہ ہے جیسے کہ ہمارا کعبائج اسی طرح ہی گولڈن ٹیمپل بھی ہے اللہ کی قسم مجھے یہ سب پاتا نہیں تھی نہیں تھی ورنہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی مذہب کو ٹھےز پہنچیں میرے بائی سے میں سب سکو بائی سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو میری بائی سے کچھ ٹھےز پہنچیں تو مجھے معاف کرنا میہر بائی نہیں کر کے مجھے معاف کرنا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمیں آپس میں جگڑا ہو کیونکہ ہم ہر مطلب جو ابھی کچھ ہوتا ہے تو سک بائی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتا آج کے سک بائی کو میرے وجہ سے دوبارہ یہ مسئلہ کبھی نہیں ہوگا یہ مطلب ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگا لگو ان کے پاؤں کھاؤں آج کے بعد یہ انہوں نے لکے بھی دیا ہمارے کو کہ کبھی غلط نہیں ہوگا میں تہل دل سے شنگزار ہوں یہاں کی جو اس کی عدد مسئلی ساتھ آئی تھی ہماری جو پہلے کم کی پلیس آئی ایسی چو صاحب ہیں کیونکہ یہ جو بندہ اس نے خود اپنی معافی نام مانگا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے یہ فراد کی ہے اس نے پوری کمیٹی دلانے ہیں کہ جڑے بندہ اس نے کٹ کے لے آئے ہیں پلیس دی بدہ دینا تیہونے اس نے معافی مانگ لئی ہے اس نے ساری سنگتو دو ہاتھوں کے بینتی کردے ہیں کہ انہوں نے معاف کرتا ہے میں مجھے پاتا نہیں کہ مولا گولڈن ٹیمپل کے باہر میں سب سے کوئی سے بزارج کرتا ہوں کہ مہربائنی کر کے مجھے محاف کریں مطلب مجھے نہیں پاتا چاہتا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا